اسلام علیکم ایویون سبہ اسلامی کی سٹڈی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش پڑھیں گے جو کہ میں نے پیچھے ہم نے کل اس میں زیر بھی پڑھ لیا ہے زبر بھی پڑھ لیا ہے اور اردو کے جو حرف ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے پیچھے یہ سب چیزیں ہم نے پڑھ لیا ہے تو آج کی سبق میں ہم پیش پڑھیں گے اور جو کہ ہندی میں ہم او کی جو ماترہ یوز کرتے ہیں اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے حالانکہ اردو میں آپ کو ملے گا نہیں پیش وہ ہمیں خود ملا کر جو بھی سنٹنس سے اس کو پڑھنے پڑتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں پہ سمجھانے کے لئے دیا گیا ہے کہیں کہیں لگایا جاتا ہے پیش بھی تو چلی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اور اگر آپ فرس پر میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ کو یہ بوک لے لینی ہے اس کا نام اصرفی قائدہ ہے کہیں بھی کسی بھی سوپ سے آپ کو آسانی سے یہ دس سے پندر روپے میں مل جائے گی کیونکہ اردو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسک بلکل لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بلکل ہی بیسک والی بک ہیں جس میں حروف وغیرہ ہم پہچاننے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سب کچھ تو چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کو ہم بولتے ہیں پیش دکھا ہوا یہاں پہ پیش تو آلی پیش او بے پیش بو پے پیش بو تے پیش تے پیش بو سے پیش سو جین پیش جو چے پیش جو حے پیش رو کھے پیش خو ڈال پیش دو ڈال پیش بو ڈال پیش جو ڈال پیش رو ڈال پیش رو ڈال پیش جو سا پیش سو سین پیش سو شین پیش شو سوات پیش سو سوات پیش جو تون پیش تو زون پیش جو ان پیس ہوا پیس ہوا پیس ہوا کا پیس کو کا پیس پھر گو گا پیس گو مرسی رو، مرسی روث نو کا هافہ 화 پیس ہون و جout ایو، وسی ایو تو ہم نے یہ چیز پڑھا schools پھنیچے یہاں پر دیا گیا ہے میقست کر کے زیر بھی اس میں زبر بھی ہے وہ تے پیس ٹو، چے پیس ٹو، مرسی روز , Также pass مرسی روز , مرسی روز سن پیس ٹو، شا tasks سال پیس ٹو، صال پیس ٹو اور آپ بھی ریوائز اس کو اچھے سے کیجئے اور پڑھئے اس کو یہاں پر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک لیٹر دوسری لیٹر کو ملا کے پڑھنا کس طرح سے پڑھیں گے تو یہیں سے اب سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے زبر بھی پڑھ لیا زیر بھی پڑھ لیا پیش بھی پڑھ لیا سب کچھ ہم نے لیٹر بھی اچھے سے پڑھ لیا اب ایک لیٹر دو لیٹر ملا کے ہم اس کو وڈ بنائیں گے اس کو کس طرح سے پڑھ جائے گا تو یہ چیز سمجھ لیجائے یہ ہم نے پیچھے نہیں پڑھائے بھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ززم یہ جو ہے اوپر اور اس کا مطلب ہوگا یہ دوسرے وڈ لیٹر میں اس کو ملا پھر ہمیں تو یہ دال ہے یہاں پہ اور یہ شین ہے تو دال کو شین میں ہمیں ملانا ہے تو دال زبر دا اور یہ سین ہے تو اس میں ملائیں گے دال سین زبر دس ایسے پڑھا جائے گا اس کو دال سین زبر دس یہ ڈال ہے اس پہ زبر ہے اور یہ را میرانا ہے تو ڈال را زبر ڈر دس ہو گیا یہ یہ ڈر ہو گیا یہاں پہ پھر ہمارا ہے ڈال اور یہ ہے بے تو اس میں ہمیں ملانا ہے ڈال بازبر ڈب یہ پھر ہے ڈال را زبر ڈر علف بازبر اب را بازبر رب زا نون زبر جن ڈال میم زبر اس طرح سے ہم پڑھیں گے اس کو ملا کے دس ڈر ڈب ڈر اب رب جن ڈم موچھے پڑھتے ہیں اب یہ زیر والا ہے تو ڈال کافزر دک ڈال کافزر دک یہ بڑا کاف ہے میں نے آپ کو بتایا پیچھے والی ویڈیو میں وہ میں نے غلطی سے بتا دیا تھا یہ والا ہمارا بڑا کاف ہوتا ہے اور یہ والا ہمارا ہے چھوٹا کاف تو ڈال کافزر دک ڈال دل لام زبر دل را میم زبر ریم دال نون زبر دین را نون زبر رین علف سینزر اس علف نون زبر ان علف بازر ایو دک ڈل ریم دین رین اس ان ایو پھر نیچے پیش والے ہیں دال میم پیس دھوم دال میم پیس دھوم اس طرح سے پڑھنا ہے میں علف نون پیس ان علف سین پیس اس علف را پیس اڑ را کاف پیس رک را کاف پیس رک را تا پیس روت تال را پیس دھوم دھوم ان اس اڑ رک رک روت دھوم دھوم سینے پہ اپ اس کو ریوائز کیجئے اچھے سے یہ آپ کا ایک سبق ہی مال لیجئے اچھے سے پڑھئے اس کو ایک بار میں نہیں آرہا ہے سمجھ میں دوسری بار ویڈیو کو دیکھئے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اردو پڑھنے سیکھ جائیں گے آسانی سے اردو کوئی زیادہ ہارڈ نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے پڑھیں گے دل لگا کے تو آپ کو امید ہے آسانی سے پڑھنے آ جائے گی آپ کوئی سی بھی بکس لے کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک کیلئے thank you so much